بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایریشن سسٹم کے حوالے سے بریف کیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو یہ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی جب آپ کی سٹاکنگ نارمل ہو تو پھر آپ کا جو اکسیجن ہے اکسیجن لیول ہے وہ کیسا ہوگا اور اگر کم ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے آج ہم بات کریں گے ایسے سسٹم کے اندر جس کو ہم سیمی انٹنسیو یا انٹنسیو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ سٹاکنگ زیادہ رکھتے ہیں اپنا جو پر اکر سٹاک ہے آپ کا فش کا مچھلی کا وہ آپ زیادہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایڈیشنل اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اضافی اکسیجن اپنی مچھلی کے لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح گروت کر سکے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اضافی مچھلی ڈالنا چاہتے ہیں اپنی سٹاکنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی اکسیجن کو پورا کرنے کے لیے دو اپشنز موجود ہیں دو طریقے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو پہلا طریقہ ہے اس کے اندر آپ اوگزی اکوا ایک پرادکٹ آج کل مارکٹ میں آویلیبل ہے اس نام سے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سلج بسٹر اونی کے ایک پرادکٹ ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کی اکسیجن لیول جو ہے ڈیو لیول ڈیزولو اکسیجن لیول آپ کی پونڈ کے اندر اچھا رہتا ہے مینٹین رہتا ہے اور مچھلی اچھا گروت کرتی ہے اب یہ جو اوگزی اکوا ہے یہ کتنا ڈالنا ہے اور کس طرح ڈالنا ہے اس حوالے سے میں اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو جو کمپنی ہے اس کے کچھ جو لوگ ہیں یہاں پاکستان میں جو دیسٹیبیوٹر ہیں ان کے کانٹیکٹس آپ کو دے دوں گا تو آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے بریف لے سکتے ہیں دوسری بات جو ہے دوسرا آپشن آپ کے پاس ایریٹرز کا ہے کہ آپ نے ایریشن کرنی ہے ایریٹرز اچھا اب جب ہم ایریٹر کی بات کرتے ہیں تو ایریشن کے مختلف میتھڈز پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں اس وقت جو لوگ کرتے ہیں اپنا ہائی سٹاکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے تو اس میں جو سب سے بیسک اور پرانا اور اتھنٹک اور ایفیکٹیو جو طریقہ کار ہے خاص کر کے جو ارثن پونٹس ہیں آپ کے کچھے جو پونٹس ہیں ان کے اوپر وہ جو ہے آپ کا پیڈل ویل ایریٹرز ہیں پیڈل ویل ایریٹر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا اس ویڈیو میں بھی آپ کو پیڈل ویل ایریٹر نظر آتا رہے گا جس کے ساتھ سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو پنکھے لگے ہوتے ہیں اور وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے موٹر ہوتی ہے اور اس کو پنکھوں کو چلا رہی ہوتی ہے اور پانی کو وہ اٹھا کے ہوا سے اکسیجن ابزارب کرتے ہیں اور پانی کے اندر وہ ڈیو کو ڈیو کو ڈیسولڈ اکسیجن ڈیسک ڈیفیوزرز استعمال ہوتے ہیں ڈیسک ڈیفیوزرز ارثن پانڈ میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر پرابلم ہمارے پاس آجاتا ہے اس کی کلوجنگ کا کہ وہ اس کے جو پورز ہوتے ہیں جو جہاں سے وہ بابلز بناتا ہے نیچے سے لے کے تو وہاں پر جب مٹی آجاتی ہے تو وہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کی افکیسی کے اوپر فرق پڑتا ہے تو جو آپ کے پکے پاؤنڈ ہیں ان کے اندر تو ڈیسک ڈیفیوزر آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے اور اس کی پروگرس اچھی ہو سکتی ہے لیکن جو کچھے پاؤنڈ ہیں ان کے اندر وہ اتنا کامیاب نہیں ہے پھر جو ہے کچھ لوگ فوارہ جو ہے آپ کا فاؤنٹن جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے پاؤنڈ کے اندر اور اس کو بھی ایریشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اب ان دونوں کی تھوڑی چی تفصیل میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اب اس معاملے کو کرنا کیسے ہے اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آگزی اکوا کا تو اس کی جو بھی ریکمینڈڈ ڈوز ہے کمپنی کی طرف سے تو یہ ایڈوائز ہے کہ آپ سٹارٹ سے ہی ایک سپیسیفک ڈوز ڈالیں گے جو کہ آپ کے پورا سیزن آپ کے اس ڈیو لیول کو منٹین رکھے گی اور گروت بھی ہوتی رہے گی اور آپ کا پانی فرٹائل بھی رہے گا جبکہ دوسرا آپشن جو ہے جو کیونکہ وہ ایک ایک سپنسیف پروڈکٹ ہے تو آپ اسے بیک اپ کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہائی ڈنسٹی کر رہے ہیں اور نارمل ٹیمپریچرز کے اندر آپ کا ڈیو کا مسئلہ نہیں آرہا مچھلی اچھے گروت کر رہی ہے اس جگہ پر تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ از این امرجنسی بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے ڈیو کا لیول ڈیکریز کر رہا ہو لیکن ان دنوں میں آپ نے ڈیو میٹر اپنا ہر وقت استعمال میں رکھنا ہے خاص کر کے رات کے پہر جو ہیں رات بارہ سے لے کے صبح چھے بجے تک آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم اور اگر ڈیو ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ نے فوری طور پر اس کے اوپر آگزی کا سپریے کر دینا ہے تو یہ ہائی ڈنسٹی کے لیے یہ کام آپ نے کرنا ہے لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ جب آپ ہائی ڈنسٹی کر رہے ہیں تو پھر اس کی ڈوز کو آپ شروع سے لے کے چلیں اور اینڈ سیزن تک اگر آپ کی فوڈی بیلٹی ہے تو آپ اس کو لے کے چلیں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو ایڈرٹرز کے والے سے آگئی آپ جو پیڈل ویل ایڈرٹرز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہمارے ایک طلاب کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ جو پیڈل ویل ایڈرٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کو جب آپ ہائی ڈنسٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگرین وہی کہ آپ کے ڈی او ڈیول کیا چل رہا ہے دن کو رات کو آپ کو مونیٹر کرنا ہوتا ہے تو جس ٹائم میں وہ کم ہے جو کہ مومن ٹائم رات بارہ سے صبح چھے کا ہوتا ہے ہمارے ہاں ساون کے مہینے میں جولائی اگست کے سپٹیمبر کے جو ماہ ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس میں آپ نے اس کو رات بارہ سے صبح چھے بجے تک چھے گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر اس کو چلانا ہوتا ہے اس میں جو عام طور پر ریکمینڈڈ آتے ہیں ان میں جو ایک ہارس پاور کا جس کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے وہ جو آپ کا ایریٹر ہے وہ آپ کو تقریباً ہاف اکڑ آدھ اکڑ پر کافی ہوتا ہے اور ایک اکڑ پورے کے لیے آپ کو دو ہارس پاور کا ایریٹر چاہی ہوتا ہے وہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ایریشن برقرار رکھے دیو کا لیول برقرار رکھے تو اب اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں فوری طور پر سوال یہ آ سکتا ہے کہ جی آپ ایریشن جب کریں گے تو دو آس پاور کی موٹر ہے وہ اچھا بلا لوڈ لے گی اور بجلی کا بل بھی آپ کا آئے گا لیکن دوسری طرف آپ نے یہ نظر ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ آپ کی سٹاکنگ بھی ہائی ہے تو کیوں آپ کو وہ زیادہ ضرورت پڑھا ہے کہ آپ کی سٹاکنگ ہائی ہے جب سٹاکنگ ہائی ہوگی آپ کا سٹاک اچھا نکلے گا اس کا ویٹ اچھا نکلے گا تو وہ آپ کو اندینٹ پی بیک ضرور ہوگا پھر ایریٹرز کا آپ کو یہ بھی ہے کہ جیسے آگزی کی ہم نے بات کی تو اب دونوں چیزوں کے کچھ پلس اور مائنسز ہیں کچھ فوائد بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں جیسے اب اگر ہم آگزی کی بات کریں تو یہ آپ کو ہر سیزن میں فریش ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور وہ انویسمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی دوسری طرف اگر آپ پہ ریٹر کو دیکھیں تو آپ ایک دفع لیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال دس سال تک اس کی لائف اچھا ہے ریٹر اگر آپ لیں گے تو پانچ سات سال تک وہ آسانی سے چلے گا اور آپ کا پی بیک کاسٹ ہوگی لیکن آگزی کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی مانیٹرنگ اگر اتنی اچھی نہیں بھی ہے تو آپ نے شروع سے اس کی ٹریٹمنٹ کر دی ہے تو آپ کا پانڈ کے اندر لیول کو منٹرین رکھتے ہوئے آپ کا ڈیو منٹرین رکھے گا آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کا وہ رننگ جو کاسٹ ہے الیکٹرسٹی کی وہ بھی نہیں آئے گی جبکہ دوسری طرف جب آپ ریٹر کو دیکھتے ہیں تو دیفنیٹلی رات کو بار آئیں گے جوٹ کے آپ کو اس کو چلانا بھی ہے پھر الیکٹرسٹی کی جو بل ہے وہ بھی آئے گا تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ جب آپ کے خرچہ ہوگا یا آپ کی منٹرینگ ہے یا آپ کی میند ہے تو in the end اس کا پرپرز یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی انکم آنی چاہیے تو اسی لئے آپ ہائی دنسٹی کر رہے ہیں تھوڑی سی آپ میند کر رہے ہیں اٹنشن لے رہے ہیں تو in the end انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ کو اچھا ملے گا تو یہ دونوں ایسے سسٹمز ہیں جن کو آپ ایریشنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو اچھے ریزلٹس ابھی تک ان کے دیکھے گئے ہیں جو ایفیکٹیو بھی ہیں باقی جو سسٹم میں نے آپ کو بتائے جیسے کمپریسر سے بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے ثروع ائر جائے یا فوارہ بنا لیں وہ ڈیفیوزز استعمال کر لیں تو وہ بھی ہیں لیکن جو کچھے پاؤنڈز ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں چل رہے ہیں سلسلہ ہم اسی کو فوکس کر کے بات کریں گے کہ اس کے لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن جو آپ کو سوٹ کرے وہ آپ کر سکتے ہیں باقی پاکستان کے اندر دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ اوگزی ایکوا کہاں سے ملے گا ایریٹرز کہاں سے ملیں گے تو اس ویڈیو کے اند میں دونوں کے کانٹیکٹس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو میرے پاس ہیں وہ شیئر کر دوں گا تو آپ جو متعلقہ کمپنی ہیں اس سے رابطہ کر کے اپنی سیٹسفیکشن کے اوپر وہ چیز آپ لے سکتے ہیں باقی میری طرف سے یہی ہے کہ ایریشن کے اندر ہم نے یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہیں تو ہمارے ہاں تو ان کے ریزلٹ اچھے رہے ہیں تو آپ بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جو نئی ویڈیوز اب انشاءاللہ آتی رہیں گی وہ آپ کو ان کا نوٹفیکیشن ملتا رہے بہت شکریہ موسیقی